ہائی پرینس ویلکم بیک ٹو ما چینل تو یہ دیکھئے یہ بندہ ون لوٹس بندہ ون میں ہی لوٹس مندر ہے باہر کا یہ باہر کا یہ مندر اور یہ اندھر ہے یہ وہاں کے بھی تیر ہے تو میں بیڈیو دیکھنے میں تھوڑی تکلیف ہوگی کیونکہ ہم لوگ چلتے چلتے یہ بیڈیو کرنا پڑا کیونکہ وہاں پہ کھڑے نہیں ہو رہے کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ الفیر ہے اس لیے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں تو میں جتنا کیا ہوں آپ لوگ دیکھئے اور ہمارے ساتھ جڑی رہی ہے بیڈیو دیکھئے اور اچھے لگے تو لائک سسکرائب کر دینا چینل کو یہ ہے باکہ شروع بات جب کرشنا باکہ شروع بات کیا تھا آپ لوگوں کو دیکھ کر بہت اچھا لگے گا آپ لوگ اگر دیکھیں گے کیونکہ اس کے بعد بھی اور بھی زندر مندیر ہم لوگ گئے تھے اس ویڈیو کو دیکھئے آپ لوگوں کو اچھا لگے گا یہ ہے کنگش بات جب سری کشنا کنگش اپنے ماما کو بات کیا ہے یہ ہے راگہ کشنا جب ہم لوگ دیکھ کے باہر آیا تو یہ باہر کا ویڈیو کیا اور یہاں پہ تھوڑے در بیٹھے اس کے بعد ہم لوگ آئے یہ بیسنو دیوی مندیر شورت ویڈیو میں میں نے دیا تھا صرف یہ بیسنو دیوی کا ہی ویڈیو دیا تھا تو اس کے اندر اور بھی کچھ ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھئے مندیر کے اندر کیا کیا ہے یہ باہر کا ہے یہ بیسنو دیوی کا باہر کا ہے اندر بھی ہے اور میرے ویڈیو دیکھئے تب ہی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ مندیر کے اندر کیا ہے اور کیا کیا دیکھنے کو ملے گا اور یہ جگہ بہت سندر لگا مجھے ماندیر کے اندر ہے وہ باہر تھا یہ اندر ہے دیکھئے اوپر اتنا سندر ہے بہت دو پٹا یا سارے میں مجھے نہیں ملن لیکن اتنا سندر لگ رہا تھا یہ اندر ہے موسیقی 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 اور یہ ہے بندہ ون اس کون مندر اس کون مندر تو دیکھئے لوگ مندر کے بھی تر آئے تو آنے کے بعد یہ تھا سندر بہت سندر ہے اور یہ ہم لوگ آ گئے بندہ ون اس کون مندر یہ سب سے زیادہ سندر مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے دیکھئے مندر کے ایک ایک ٹائم پر ایک ایک کلر بوچین جھوڑا ہے بہت ہی سندر ہے آپ لوگ اگر بندہ ون آئے تو یہ مندر جرور دیکھنا آپ لوگوں کو بہت ہی اچھا لگے گا اور یہاں پہ دیکھئے بھیر اتنا زیادہ لوگ اور اتنا زیادہ بھیر ہے تو یہاں پہ ایک بچک ہو گیا تھا وہ سیوین یارک کا تھا تو وہاں پہ مائیکنگ ہو رہا تھا تو ہم لوگ جب مندر کے اندر یہاں پہ دیکھیں ہم لوگ جب مندر بک کے بھتر آئے ہم لوگ مندر کے اندر آنے کے بعد جب باہر آئے تو تب ہی مائیکنگ ہو رہا تھا کہ ایک بچک ہو گیا ہے تو وہاں پہ مائیکنگ کیا تھا کہ بچے کا نام بچے کیا پہ رہتے ہیں وہ کیا کونسی کلر کا ڈریس پہنکے ہیں پہنا ہوا ہے تو میں نے دیکھا ایک بچہ بچے جب گھوم جاتے ہیں تو جیسے ہوتا ہے تو میں نے امی اور میرا پاپا میرے پاپا دونوں دوار کے گئے بچے کے پاس اور ہمارے لوگ بھی ہمارے سے چھٹ گئے تو ہم لوگ بہا پہ کہے بچے کو بو بو پچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو آپ کے مامی پاپا کہا ہے تو بچے در رہتے تو میں نے بولا جی آپ مت دروں میں آپ کے مامی پاپا کے پاس بھیج دوں گی تو وہ بچہ تب بولا تب میں نے وہ بچے کو ان کے مامی پاپا کے ساتھ ملا دیا تو وہ ویڈیو میرے ماتے پہ نہیں تھا میں بھیڈیو نہیں کیا ہوں وہ تو یہ دیکھیں یہ بیندون میں ہی جو آپ لوگ دیکھیں دیکھیں جو ہے یہ سب ہی یہ پریم مندی کا ہے یہ پریم مندی کے باہر کا تھا اور وہ اندر کا تھا تو اندر کا بہت کچھ نہیں ہی اٹھا پایا کیونکہ وہاں پہ کمیرا اللہ نہیں تھا اس لیے تو یہ جو آپ لوگ دیکھیں گے یہ سب ہی مندر کا سب ہی باہر کا آئریا ہے جب کشن نے اپنے نوک پہ پربط ہوئی اٹھایا تھا اور یہ ہے راست لیلا یہاں پہ راست کرنے کا وہ ہے یہ ہے جب ارجن وہ یدھ کرنے کے لیے گیا تھا اور یہ سری کشنر سری کشنر جب وہ تو گاؤ چڑھتے ہیں تو یہاں پہ گاؤ ایک دم سچی کا ہے لیکن وہ سچی سچی گاؤ نہیں ہے گائے گائے ساری گاؤ تو نہیں گائی ساری نہیں دیکھئے یہ بھی مندر کے اندر ہے مندر میں ہی ہے لیکن یہ باہر ہے سب یہ باہر اور وہ اندر تھا جب ہم لوگ پہلے آئے رہے تو آکے ہی بھیتر گئے بھیتر آنے کے بعد یہ باہر کا سب ہی ایری آئے بہت ہی بڑا بہت ٹائم لگ گیا تھا یہ یہ پہ مندر دیکھنے میں کیونکہ بہت ہی بڑا مندر ہے یہ دیکھئے سری کشنر جب دول کھا رہے تھے اور یہ ایک اور بندوان کی مندر ہے یہاں کے سب یہ سیبلنگ میں نے چھوٹا ویڈیو کر کے ڈالا تھا ہم مجھے بہت اچھے نہ کر یہ سیبلنگ اور یہاں پہ جو پیٹ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہم لوگ بنگولی میں بہت پک کہتے ہیں تو جو لوگ گھر میں اپنے گوپل کو رکھتے ہیں تو جب وہ لوگ گوپل کو نہیں رکھ پاتے ہیں کہ گھر میں کوئی نہیں گوپل کو دیکھنے کے لیے تو اس پیر کے نیچے گوپل آکے رکھ دیتا ہے یہاں پہ ایک چھوٹا گوپل تو آج کے لیے اتنا ہی